حسین کا غم نہ نبالو حسین تم کو بلائے حسین کا غم زبان پر صرف ہے لبیک یا حسین میری خوش قسمتی ہے کہ اس وقت کربلا مولا میں میں مولا عباس علیہ السلام کے روزے کے بہت قریب ہوں اور یہاں پر ہم آپ کے لئے قائم ٹی وی کے ساتھ حاضر ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ ہماری نشاہ دیکھ بھی رہوں گے اس وقت پاکستان کی صوبائی سمبلی کے ایک ممبر حسنین مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں حسنین مرزا صاحب کا جب نام آتا ہے تو ان کے والد بزرگوار جناب زلفقار مرزا صاحب کا نام بھی لوگوں کے ذہنوں میں آ جاتا ہے زلفقار مرزا صاحب کی خاص طور پر ملرت جعفریہ کے حوالے سے بہت زیادہ خدمات ہیں اور ان کی والدہ کی بھی اور اب کیونکہ یہ خود صوبائی سمبلی کے ممبر ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے صدائے حق صوبائی سمبلی میں بھی بلند کی جو سوشل میڈیا پہ بہت وائرل ہوئی قائم ٹی وی سے اس وقت کنیڈا قائم ٹی وی سے ہم ان کا ایترو لے رہے ہیں اور ان سے باگ کریں گے اسلام علیکم حسنین بھائی والیکم السلام حسنین بھائی پہلے تو ہم آپ کو تازر پیش کرتے ہیں اربین کے حوالے سے کہ ہم سرزمین کربلا پہ موجود ہیں اور میری خوش قسمتی کہ آپ سے پہلی ملاقات سرزمین کربلا میں ہو رہی ہیں حسنین بھائی پاکستانی جو اس وقت میڈیا ہے وہ اتنا زیادہ ہائی لائٹ نہیں کر رہا ہے آپ نے خود دیکھا کہ تین سے چار کروڑ کے لوگ ہیں جو مشی کر کے پیدل آ رہے ہیں پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں تو پاکستانی میڈیا پہلے تو بتائیں کہ کیوں تھوڑی سی جو ہے کنجوسی کر رہا ہے اربین کی نشریات کو آنئر کرنے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے تو آپ کا آپ کے ظاہرین کا شکر گزار ہوں آپ نے ہمیں ٹائم دیا یہ جو اربین کا یہ مشی کا یہ جو سلسلہ ہے لوگ ادھر آتے ہیں موجزے ڈھونڈنے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کو موجزہ دیکھنا ہے تو آ کر آپ یہ منظر آپ دیکھیں میرے خیال سے یہ انسانی ادخل کے خدا کا سب سے بڑا اجتماع ہے اور آپ پاکستانی میڈیا کی بات کرتے میں ان کو بھی گزارش کروں گا کہ اس کو پراپرلی جو اس کا ہائلائٹ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے بٹ یہ بین الاقوامی میڈیا کے لیے بھی سر انٹرنیشنل میڈیا میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ یہ مناظر جو ہیں یہ آپ دنیا میں پھیلانے کی آپ کوشش کر رہے ہیں بٹ میرا سوال یہ ہے کہ بی بی سی سی این این اور جو ہیں الجزیرہ وہ اس کو مکمل کوریج کیوں نہیں دے رہے اس لیے نہیں کر رہے اس لیے نہیں دے رہے کہ یہ تو آواز حق ہے نا تو اگر یہ چیز آگئی مارکٹ میں تو جو جس کے دل میں ذرا سے بھی انسانیت ہوگی وہ ایک دم سے اٹریکشن اس کے لیے ہے دیکھے گا وہ اور پھر جب دیکھے گا تو وہ پوچھے گا کہ کون حسین اور جب حسین سواج میں آ گیا تو پھر درے اہل عبیت پہ آ جاتے ہیں لوگ اس لیے میڈیا نہیں دے پا رہا ہے جو چودہ سو سال پہلے جو ظلم کیا گیا تھا اسی کے خلاف ظلم کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے یہ آج چار کروڑ کا عوام ادھر آج کٹھے ہوا ہے میرے خیال سے وہ آواز تو نکل چکی ہے وہ آواز گھر گھر در در تک وہ پہنچ چکی ہے تو اب لہٰذا میڈیا کو انٹرنیشنل میڈیا کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اگر کوئی سیاسی آہ فنکشن ہوتا ہے کہیں چند ہزار لوگ اگر کوئی موجودہ لیڈر کوئی کٹھا کر لیتا ہے تو اس میڈیا کے نظریں اس کی طرف ہو جاتی ہیں تو اتنا بڑا آپ کو پولیٹیکل سٹریٹ پاور کا ڈسپلی نہ تاریخ میں کبھی ملا ہوگا نہ ملے گا سو لہٰذا اس کو اپنا ڈیو کبرج میڈیا کو دینا چاہیے اچھا حسین بھائی یہ بتائیے کہ آپ ماشاءاللہ صبح اس حملے کی ممبر بن گئے اور وہاں جو ایک وائرل ہوئی تھی ایک ویڈیو کہ وہ آپ نے کوئی اچھے صداح حق بلند کی اور ایک محترمہ نے آپ کے مائک کو بن کر دیا تو اس میں کیا بات تھی کیا واقعی قزدن انہوں نے یہ مائک بن کر تھا یا ان سے غلطی سے یہ اس دوران انہوں نے یہ حکم دے دیا تھا کیونکہ لوگوں کو بڑی اشتہاق ہے اس بات کو معلوم کرنے میں کہ پاکستان کی سبائی اس حملے کی جو ایک سبائی اس حملے کا ممبر ہے وہ مولا حسین کا اور اہلہ بیعت کا ذکر کر رہا ہے اور یہ واقعہ پیش آ گیا دیکھیں جی بات یہ ہے کہ بجٹ کی تقریر تقاریر جو ہے سارا سلسلہ تقریبا پانچ دن چلا سو گھنٹے تقریبا مختلف سیاستدانوں نے مختلف لیڈران نے مختلف موضوعات پہ انہوں نے اپنے موقف پیش کیے یہ بڑی بڑی بدقسمتی ہے کہ فقط ایک ہی دفعہ مائک بند کیا گیا اور وہ اسی وقت بند کیا گیا جب ذکر حسین ہو رہا تھا اب جو کہتے ہیں کہ عمال کا بھی داروں مدار نیت پہ ہوتا ہے تو جیسے میں نے اس جملے کے میری شروعات اگر آپ غور کریں تو یہ یہ کہ صرف کالا جوڑا پہننے سے آپ کا دین آپ کا ایمان ظاہر نہیں ہوتا بٹ جس عمال کے آپ جس جو آپ کرتے ہیں نیت کا اظہار کرتے ہیں وہ اس سے آپ کا مذہب جو ہے وہ اس کا اظہار ہوتا ہے سو بڑی بدقسمتی ہے کہ ڈیپٹی سپیکر صاحبہ وہ اس وقت چیئر میں تھی اور میں اپنے علاقے کے اپنے سندھ کے ہر قوم ہر مذہب ہر زبان بولنے کے باشنوں کے حق کے لیے اور حق کی مثال دے کر ان کے لیے آواز بلند کر رہا تھا مگر یہ مائک روکا گیا اب یہ بغز حسین تھا یا بغز حسنین تھا یہ میرے خیال سے قوم خود فیصلہ کرے گا اچھا حسنین میں ماشاءاللہ آپ کے والی صاحب ذلفقار مرزا صاحب ایک پاورفل آواز اہلہ بیعت کی محبت کے حوالے سے جو کھلے عام بات کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم ہیں اہلہ بیعت کے عاشق والدہ ماشاءاللہ سے آپ کی فہمیدہ مرزا ایک بڑا نام اور بڑا مقام انہوں نے حاصل کیا تو کہتے ہیں نا کہ ایک نسل ہٹے ایک نسل بڑے تو وہ جو اثرات مہباب کے اندر تھے اہلہ بیعت کی محبت کے وہ کہاں تک آپ تک منتقل ہوئے ہیں ویسے تو آپ اس کا سرزمین کرولہ میں موجود ہیں اور آپ کا لباس اور آپ کا چہرہ نورانی بتا رہا ہے کہ در اہلہ بیعت پہ آپ ان سے زیادہ نہیں تو ان کے برابر ہی سر نگو ہیں لیکن کیا کیفیت ہے کیا ان وراست میں یہ چیزیں آئیں آپ تک ہمارا مذہب جو ہے دین جو ہے وہ ایک علم کے علم حاصل کرنے کا ایک ایک ذریعہ ہے اور علم جو ہے وہ کسی کی مراس نہیں ہوتی سو لہٰذا یہ اہلہ بیعت کے در سے کچھ علم حاصل کرنے کے لیے ہم ادھر آئے ہیں بار بار انشاءاللہ تو دعا یہی ہے توقع یہی ہے کہ بار بار ہمیں بلائے جائے گا اور اسی در سے انشاءاللہ جو علم حاصل کر سکتے ہیں اسی کی طلب میں انشاءاللہ آتے رہیں گے حسن بھائی قائم ٹی وی ابھی ہمارے کچھ دوستوں نے ہم لوگ نے مل کے قائم کیا ہے کینیڈا سے اور نامی قائم ہے تو ہم اس کو قائم بھی رکھنا چاہتے ہیں ہماری ٹی وی قائم کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے آپ میں آپ کو اپنی نشریات پہ مبارک بات بھی دینا چاہتا ہوں اور مجھے کئی میرے دوست ہیں یورپ میں ہیں انگلینڈ میں ہیں جو انٹرنیٹ کے بیس پہ آپ کی نشریات دیکھتے بھی رہتے ہیں اور آپ اپنا میسیج ادھر ادھر تک پہنچا رہے ہیں جہاں جو بڑے بڑے نیٹورکز ہیں اگزسٹنگ ٹیلیویزن چینلز ہیں وہ جہاں ان کی کیمرہ کی نظر نہیں پہنچتے ہیں تو یہ میرے خیال سے آپ بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں اور مولا آپ کو اس خدمت کا عجر دے انشاءاللہ اللہ آپ کو اس کا عجر دے اور ہماری دعا آپ کے ساتھ ہے آپ کی کوششوں کے ساتھ ہے انشاءاللہ یہ آپ نے جو تحریک شروع کی ہے یہ اور مزید پھلے پھولے حسنان نے چینل کر تو آپ نے شکریہ دیکھے لیکن سرزمین سندھ جو ہے وہ سرکاروں کی سرزمین ہے ولیوں کی سرزمین ہے اولیہ کی سرزمین ہے آپ اس سرزمین سندھ کے ایک جو ہے وہ چشم چراغ ہیں سندھ کے حوالے سے جو وہاں پہ جو خدمت ہو رہی ہے اس حوالے سے کوئی پیغام اگر آپ سندھی زبان میں بھی دینا چاہیں تو پلیز اس وقت آپ آخر میں پلیز دے سندھ سندھ دھرتی جے کیا ہو ہونے جنب دنوں آپ پاکستان کے آئیں جے کو بھی آیا ہوا جتاں بھی آیا ہوا ہونے کے ہمیشہ پہنجہ دل پہنجہ در کھولے کرے انہیں کے ویلکم کیوا گاڈ کیوا ایک دو فلسفو آئے سلسلو آئے جے کو قائم مدائم آئیں انشاءاللہ سانجی دعائے ہیتے کربلا میں وہی کرے یا دعا کہوں تھا یا مٹڑی بولی ہنے سندھ دریا جے پانی پینڈ جا سب کل جے کی بھی قوم ہوتے آباد ہے وہ پھلے پھولے آئیں انشاءاللہ آگیاں بہتری طرف کام سنو جو حسنین بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا مولا کو سلامت رکھیں محترم سامین اکرام آپ حسنین مرزا کا یہ ایکسکلوزیو انٹریو قائم ٹی وی چینل سے دیکھ رہے تھے مجھے امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سلسلہ پسند آ رہا ہوگا کربلا مولا سے نجف سے سامرا و کازمین سے اور مختلف اراد کے شہروں سے ہم آپ کے لئے یہ سپیشل کلانس میشن اور انٹریوز پیش کر رہے ہیں اپنا خیار رکھے گا اپنے ایڈیو کے لوگوں کا خیار رکھے گا میری پوری ٹیم کے لئے دعا کیجئے گا کہ اسی طرح یہ پھولتی پھلتی رہے اور اسی طرح یہاں کی سرزمین سے آپ کے لئے ایکسکلوزیو چیزیں دیتی رہے اپنے مزمان باکرزیدی کو اپنی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجئے اپنا خیار رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ